گائز میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو کانسپٹ چل رہا ہے کہ اگر آپ سٹیم لیں یا ہاتھ وارٹر لیں تو اس سے سمہاو جو کرونا وائرس ہے سارس کوف ٹو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو دیکھیں بات سنیے کورونا وائرس ٹولیٹ کرتا ہے ہیٹ فیفٹی سکس ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو مارنے کا جو پروسس ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو بھی سرفس پہ یہ ہے وہاں پہ فیفٹی سکس ڈگری سینٹی گریڈ پندرہ منٹ تک اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو پھر جا کے تو کورونا وائرس مرتا ہے ہمارے جو سیل ہیں ہمارے جسم کے جو سیل ہیں موہ کے اندر جو سیل ہیں ریسپٹوری سسٹم کے اندر جو سیل ہیں ائر ویس کے اندر سانس کی جو نالی ہے ہمارے سیلز فورٹی ون ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹولیٹ کر سکتے ہیں یہ ہے تقریباً ون زیرو فائیو ڈگری فورن ہائٹس اس کے بعد فورٹی ون ڈگری سینٹی گریڈ پر ہمارے سیلز کی ڈیتھ شروع ہو جاتی ہے وہ ڈیتھ کیسے شروع ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی انڈہ فرائی کیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب انڈہ فرائی کرتے ہیں تو اس کو ہیٹ سے وہ ڈی نیچر ہو جاتا ہے اس کی پروٹینز خراب ہو جاتی ہیں اور وہ کوئگولیٹ ہو جاتی ہیں یہی چیز ہمارے سیلز کے ساتھ ہوتی ہے تو پہلی سٹیج پہ ہمارے سیل کے اندر جو چینل ہوتے ہیں ہمارے سیل کے اندر درواز دروازے ہیں ان دروازوں سے چیزیں اندر جاتی ہیں جیسے گلوکوز اندر جاتا ہے سوڈیم اندر جاتا ہے اس کے بہت ساری چیزیں جو اس میں اندر لے کے جائے جاتی ہیں یا چیزیں اس سے باہر آتی ہیں ایسے ہی جیسے آپ کے گھروں میں دروازے اور کھڑکی ہیں تو پہلی سٹیج پر فورٹی ون ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہمارے سیلز کے چینل ان کو چینل کہتے ہیں دروازے یہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ آپ سمجھیں کہ جیسے آپ کو گھر کے اندر لاک کر دیا جائے جیسے اس وقت ہے اور باہر سے نہ کوئی چیز آ سکے نہ اندر سے کوئی چیز بھائے جا سکے تو نہ کھانا آئے گا اور نہ جو ویس پرادکٹ ہے وہ باہر جائے گی تو ایسے ایسے کچھ دنوں بعد جو اس کے اندر رہنے والے ہیں وہ مر جائیں گے تو ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے دوسرا اس کے بعد فورٹی ون ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر سیل کے اندر جو انزائم ہیں جو کام کر رہے ہیں سیل کا فنکشن کر رہے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس ہیٹ پر تیسرا یہ ہے کہ سیل کے اندر ہوتی ہیں ہیٹ شاک پروٹین آپ سب میڈیکل سوڈنٹس آپ کو یہ اس بات کا پتہ ہے ہیٹ شاک پروٹین کا کام ہوتا ہے کہ سیل کو اگر ہیٹ سے ڈیمیج ہو رہا ہے تو وہ ان پروٹین کو جو خراب ہو رہی ہیں انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں ہیٹ شاک پروٹین جب ان پروٹین کو جو آپ ہائی ہیٹ دے کے ان پروٹین کو خراب کر رہے ہیں جب یہ ان کو صحیح نہیں کر سکتی تو یہ سیل کو حکم دیتی ہیں کہ تم مر جا� اپاپٹوسیز کروا دیتی ہیں اس کی سوئی سائٹ کروا دیتی ہیں سیل کے باہر بھی ہیٹ شاک پروٹینز بیٹھی ہوتی ہیں وہ نیچنل کلر سیلز کو بلاتی ہیں جو ایمیون یا ڈیفنس سسٹم کے سیل ہیں ان سیلز کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو سیل پڑا ہوئے نا یہ خراب ہے اس سیل کو مار دو سو جو کنکلوجن ہے وہی ہے کہ فورٹی ون ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہمارے سیل مرنے شروع ہو جاتے ہیں اب وائرس کو چاہیے فیفٹی سکس ڈگری سینٹی گریڈ آپ فورٹی ون ڈگری سینٹی گریڈ کے اگر لیں کوئی فلوئٹس یا اس سے زیادہ کے تو سیل یوں کر کے مرنے شروع ہوں گے کہ پورا مو جل جائے گا اور اس کے بعد ساری سانس کی نالیاں اگر آپ وہ ہیٹ دیتے ہیں مجھے کوئی کہنے لگا جی ہیٹ دیں گے سٹیم دیں گے اور ایون وینٹی لیٹر میں سٹیم دے دیں گے حد ہوتی ہے ایسی بے وکوفیوں کی وہ جو سٹیم جائے گی وہ سارے کا سارا ایر ویز کو نالیوں کو سانس کی نالیوں کو تباہ کر دے گی جب وہ تباہ کر دے گی تو کہ سارا جب جل گیا ہے سسٹم نالیوں کا تو وہ کام کیسے کریں گی گیس ایکسچینج کیسے ہوگا ساری وہاں پہ زخمی ہو کے بلڈ آ جائے گا وہاں پہ انفلمیشن آ جائے گی اور سانس لینا مشکل تو وائرس نے تو مارنا یا نہیں مارنا وہ ہیٹ سے مر جائیں گے تو پلیس اب دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ وائرس اب تو اندر بیٹھے ہیں میں اس وقت وائرس کو تو کوئی فرق نہیں پڑھا اسے تو چاہیے ففٹی سکس ڈگری سانٹی گریڈ تو اب آپ پہلے سیل کو تباہ کریں گے تو اس کے اندر جو بیٹھا وہ وائرس ہے پھر اس کو چھپن ڈگری سانٹی گریڈ دیں گے ففٹی سکس تو پھر مرے گا تو کیسے دے سکتے ہیں آپ ففٹی سکس ڈگری سانٹی گریڈ وہ کوئی دو سو ڈگری فورن ہائٹ کے پاس چلا جاتا تو یہ جو عجیب سا کانسپٹ ہے کہ جی سٹیم لینا شکر کر دیں مجھے کسی نے کہا جی ہارٹ فلوئیڈ وہ ایک وہ فضول سی پوسٹ لگے بھی ہے کہ ہارٹ فلوئیڈ آپ لیں اور اس کو واش کر کے سٹمک پہ لے جائیں یہ بھلا وائرس اس کے اردگرد ایک کوٹ ہے جیسے وہ ویکس کی کوٹ ہو اس کے اردگرد ایک کوٹ ہے جو اس کو بچاتا ہے سٹمک کے ایسٹ سے تو یہ تو جا کے گیسٹرو انٹرائٹس بھی کرتا ہے یہ تو فیکل راؤٹ سے نکل کے پھر بھی وائبل ہوتا ہے تو ایسے وائرس کے لیے نہ تو آپ ہیٹ سے سے کچھ کر سکتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ 37 ڈگری پہ ریپلیکیٹ کرتا ہے پر اس کے اوپر فیور میں بھی ریپلیکیٹ کرتا ہے یعنی تو یہ جو آئی سی او میں پڑے ہوئے پیشنٹ سے فیور والے وہ سارے بچ نہ جائیں وہ سارے کیوں مر رہے ہیں ان کو بھی تو بخار ہوئے ہیں تو آپ 41 ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر دے نہیں سکتے اس کو چاہیے 56 ڈگری سینٹی گریٹ 15 منٹ کے لیے مسلسل تو اتنی دیر میں تو پورا جسم جلا دیں گے آپ تو یہ جو فضول سا کانسپٹ ہے پلیز اس کو نہ اس کے پیچھے فالو کریں سٹیم سے کچھ نہیں ہونا ہات فلویڈ سے کچھ نہیں ہونا اور اپنے آپ کو زخمی نہ کر لیں اپنے آپ کو ایکیوٹ رسپیٹوری ڈسٹری سنڈروم کر کے نئی مصیبت نہ ڈالیں تینکیو ویری مچ